نمازکار سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سنگیتہ اس پین میں جوتی ساس ترمہ سبھی تیتھیوں کے بسیس مہتو کو بتایا گیا اور بہت بستار سے بتایا گیا لیکن ان سبھی میں پورنیمہ تیتھی کو بسیس مہتو دیا گیا ایسا اس لئے کیونکہ پورنیمہ تیتھی کے دن دان پوجہ پاٹ کے ساتھ اسنا نام کا بھی وسیس مہتو ہوتا ہے اور دھارمک ماننی تیو کے نسار پورنیمہ تیتھی کے دن جو ہم دان اسنا نام کرتے ہیں پوجہ پاٹ اتیادی کرم کرتے ہیں اس سے ہمارے جیون میں آ رہی سبھی پرکار کے سمسیاں دور ہوتی ہیں اور ہمیں اکشائے پورنی کے پرابطی ہوتی ہے سہاتھی سناتن پرمپرہ کے انسار پورنیمہ پر چندرمہ پرتھوی کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں اور اپنی سولہ کلاؤں سے پریپورن ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر مہینی کی پورنیمہ پر چندرمہ کی پوجا کا بسیس مہت ہوتا ہے اور اس سے سو بھاگی کی بردی ہوتی ہے سکھ سو بھاگی ملتا ہے ان سبھی پورنیماؤں میں سب سے مہتو پورن پورنیمہ اگر کوئی کہی جاتی تو اسے پھالگن پورنیمہ کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے اس دن ہولی کا بھی ہر سولہ ہوتا ہے اور پورنیمہ بھی ہوتی ہے جو فالگن کے مہینے میں آتی ہے تو یہ بسیس مہتو ہوتا ہے اس پورنیمہ کا اس پر ہمارے سارے روک شوک دکھ دریتر کا ناس ہوتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں یہی بات کریں گے کہ دوہجار چوبیس میں فالگن پورنیمہ کب ہے کیا ہے سبتی تھی اور پوجا کا سب مہورت ہے تو ویڈیو میں انت تک بنے رہے ہیں ساسترمہ پورنیمہ کے دن دانستان کا بسیس مہتو بات آیا گیا یہ ہم سبھی جانتے ہیں مانت ہے کہ اس سے امرت کی پرابتی ہوتی ہے اور اس سال فالگن پورنیمہ کی ڈیٹ کو لے کے بھی بہت زیادہ کنفیوجن ہے تو اس ویڈیو میں آپ انت تک بنے رہے ہیں ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھیں جس سے آپ جان پائیں گے کہ فالگن پورنیمہ دوہجار چوبیس میں بریت اور اس دان پورنے کب کیا جائے گا کیا سبت مہورت ہے تو آئیے ویڈیو میں ان سبھی جانکاری کو ڈیٹیل سے جانتے ہیں فالگن پورنیمہ کی جو تیتھی شروع ہوگی 24 مارچ 2024 کو صبح 9 بچ کر 54 منٹ پہ شروع ہوگی اور فالگن پورنیمہ کی تیتھی کا جو سماپن ہوگا جو سماپت ہوگی تیتھی 25 مارچ 2024 کو دوپہر پہ 12 بچ کر 29 منٹ پہ ہوگی 24 مارچ 2024 اس دن فالگن پورنیمہ کا بریت کیا جائے گا ساتھی ماتا لکسیمی کا بھی بریت پوجن کیا جائے گا ستی ناران بھکوان کی کتھا کی جائے گی اور راتری میں چندرمہ کو ارگ دیا جائے گا کیونکہ پورنیمہ کا بریت پورنیمہ تیتھی میں چندردائی ہونے کے بعد ہی پورنے کیا جاتا جب ہم چندرمہ کو ارگ دیتے وہیں اس دن پورنیمہ کی راتری کو نیسیتہ کارل میں لکسیمی پوجا کا بھی بسیس مہتو ہے جو 24 دن کو ماننے ہوتا ہے اس دن ہولی کا دہن بھی کیا جائے گا ہندو دھرمہ میں ادیتھی کا بسیس مہتو ہوتا ہے ایس میں فالگن پورنیمہ کا جو بریت ہو 25 مارچ 2024 کو سومبار کے دن رکھا جائے گا اور سومبار کا دن سیو جی کا دن ہوتا ہے تو یہ بہت ہی مہتو پورن دن پر ہماری فالگن پورنیمہ کا بریت آ رہا ہے آپ لوگ فالگن پورنیمہ کا بریت لے اور پوجا کریں کئی ستانوں پر فالگن پورنیمہ کو بسند پورنیمہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ پورنیمہ بسند ریتو کے مدھی میں آتی ہے 25 مارچ 2024 کو فالگن پورنیمہ کا اسنان کیا جائے گا کیونکہ پورنیمہ اسنان ادھیتی تھی پہ ہی ماننے ہوتا اور اسی دن ہولی کھیلی بھی جائے گی اب بات کرتے ہیں فالگن پورنیمہ کے سب مہرت کی اور کیا ہے پوجا پاٹ کی صحیح بدھی کیسے ہم بریت کا پالن کریں فالگن پورنیمہ تھی کے دن صبح برہم مہرت میں اسنان دھان اور پوجا پاٹ کی سبی جو بھی تیاریاں ہوتی ہو نہیں کرلے ان تیاری کو کرنے سے بھی سیسلاپ ملتا ہے آپ اس دن برہم مہرت میں اٹھائیں اور اس دن جس دن فالگن پورنیمہ ہو رہی ہے اس دن برہم مہرت سبھ 4 بس کر 45 منٹ سے صبح 5 بچ کر 32 منٹ کے بیچ رہے گا اس کے ساتھ ابھیجیت مہورت کو جو تیس آستر میں بہت ہی مہتوپون مالا جاتا ابھیجیت مہورت میں دان کرنے سے سب ہماری جو بھی مہتوپون کامنائیں ہوتی اچھائیں ہوتی وہ پوری ہوتی اور اس دن ابھیجیت مہورت دوپہر میں 12 بچ کر 30 منٹ سے 12 بچ کر 55 منٹ کے بیچ رہے گا پنچانگ میں بتایا گیا ہے کہ پورنیماتی تھی کے دن بردی یوگ کا بھی نرمان ہو رہا ہے جو راتری میں 9 بچ کر 30 منٹ تک رہے گا ساتھ اس دن ہستن اکسٹر کا دیرمان ہوگا جو اگلی صبح 10 بچ کر 38 منٹ پہ شروع ہوگا اگر ہم بات کریں کہ پورنیماتی تھی کا کیا مہتوپون مالا جاتا ہے تو دھرمساز کرم بتایا گیا ہے کہ پھالگن پورنیمات کے دن اس ناندان پوجا پاٹی تھیادی کرم کرنے سے بیقتی کہ سب ہی منوکامنائیں پورنوں ہوتی اور جیون میں آ رہی کسی بھی پرکار کے کوئی بھی سمسیاں ہو وہ دور ہو جاتی اس دن پر بھگوان ویسنو اور ماتا لکسمی کی پوجا کی جاتی ہے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ماتا لکسمی اور بھگوان ویسنو کی پوجا کرنے سے دھندھانے کے اپار بھندار بھرے رہتے ہیں ہمارے گھر میں خوشیاں بنی رہتے ہیں ساتھ ہی مانتے ہیں کہ بھگوان ویسنو کی اپاسنا کرنے سے بیقتی کو اکشائی پورنے کی پرابتی ہوتی اور کئی پرکار کے دوستوں سے بھی مکتی مل جاتی اس کے ساتھ اس دن ماتالکس میں کیوں پاسنا کرنے سے جیوین میں آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے آپ کو دھن سمبندی سمسیہ ہے نوکری سے سمبندی کوئی سمسیہ ہے سکھ سمبردی کی کمی ہے تو ان سب ہی کا آثیرواد پرابتہ ہوتا ہے فالغن پورنی میں کئی دن ترپن اتیادی کے کرم کو بھی بسیج مہتو دیا جاتا ہے ایسا کرنے سے ہمارے پیتر ہوتے جو پرشنہ ہوتے ہیں اور ان کا ہمیں آثیرواد ملتا ہے یہ دن سومبھار کا دن ہے تو اس دن آپ پورنی میں کے دن یہ بسیج دھیان دیں کہ صبح اٹھ کر جب آپ پوجہ پاٹ کریں سنانہ آدھی سے نیرویت رہو کر تو اپنے مکھے دوار پر سواستک عباسی بنائے اس کے ساتھ ہی فالغن پورنی میں پر جو ہمارے انی پوجہ کے مہورت بن رہے ہیں ان کے بسیج میں بات کریں تو جیسے ستھے ناران پوجہ کا سب مہورت بن رہا صبح 9 بچ کے 23 منٹ سے صبح 10 بنچ کر 25 منٹ تک اور یہ مہورت ہے 24 مارچ کے دن ہولی کا دہن کا جو سب مہورت ہے رات 11 بچ کے 15 منٹ سے دیر رات تک 12 بچ کے 23 منٹ کا ہے اور یہ بھی 24 مارچ رکھو ہے اس ناندان کے لئے سب مہورت کے اگر ہم بات کریں تو صبح 4 بچ کے 45 منٹ سے صبح 5 بچ کے 32 منٹ کے بیچ میں 25 مارچ کے دن یہ سب مہورت بن رہا ہے اس سب مہورتوں کا آپ اچھے سوپیوک کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں گے پھالگون پورنیما کی پوجہ ویدھی کیا ہے اور اس کا کیا مہتو ہے تو پھالگون پورنیما پہ سوریو دے اسے پوروی سنان کر آپ برہت کا سنکل پہ لیں اور اس دن سوری دیو کو عویسی ارگھا دیں پھالگون پورنیما کی تیتھے کے دن برحمہ مہورت میں سنان دھیان اور پوجہ پارٹ کرنے سے اب اسے اس لاپ ملتا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو میں سورو میں ہی بتا چکی ہوں اس بسے اس دن پہ برحمہ مہورت میں اٹھ کر آپ اپنے سبھی کاری کر لیں اور اس دن ابھی جیت مہورت کا بھی میں آپ کو بتائی چکی ہوں پنچانگ کی ساری دیٹیل میں آپ کو دے چکی ہوں کیونکہ یہ ساری دیتھیں پنچانگ کہنے ساری ہوتی ہیں اس کے بعد جب آپ سبھی کاری کر لیں تو پوجہ کے لئے تیاری کرنے کے بعد آپ بھگوان ویسنو کی چوکے لگائیں اس چوکے پہ پیلا وستر بچھائیں سب سے پہلے گنگا جل سے انہیں اسنان پرائیں اس کے بعد انہیں پیلے چندن اور پیلے پسپ عبیر گلال فلتیادی جو بھی پوجن کی سامگری انہیں سمرپت کریں چڑھائیں اس دن گھر میں ستی ناران کی کتھا بھی کرنی چاہیں اگر آپ پنڈے جی کو نہیں بلا سکتے اس دن بہت ہی بیستتا والا دن ہے بی جی دن ہے تو پنڈے جی نہیں آ سکتے تو آپ سویہم بھی کتھا کر سکتے ہیں یا پھر آپ لائپ کتھا سن سکتے ہیں اور عبیر گلال بھی آپ ستی ناران بھگوان کو چاہ رہا ہیں رات میں چندرودہ کے سمیں چندرما کی پوجا کریں کیونکہ پھالگن مہینے میں چندرما کا جن میں ہوا تھا جو پورنیما کا برہت ہوتا ہے اس طور پر چندرما کو دیکھ کر ہی پورنی کیا جاتا ہے اب آپ رہاتر میں دیوی ماتا لکسیمی کی پوجا کریں ان کے سمک سے دیپک جلائے و سری سوکت پارٹ کریں اکلے دن پچیس مہارچ کو پورنیما پر پویتر ندی یا جو بھی آپ کے نجدی کی سروور ہے اس پر اسنان آدھی کر کے دان پورنے کر اگر سروور ندی تیادی نہیں ہے تو آپ گھر کے جل پہ ہی جو بالٹی کا جل ہے اس میں گنگا جل ڈال کے اسنان کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ پھالگن پورنیما کا مہت تو کیا ہے دھرما ساسطر میں بتایا گیا کہ پھالگن پورنیما کے دن اسنان اندان پوجا پاٹ دیاتی قاری کرنے سے ہماری سبھی منوں کا امنائیں پورن ہوتے اور جیون مارے سبھی پرکار کی سمسائیں دور ہو جاتی اس بسے اس دن پر بھگوان وشنوں اور ماتالکسی میں کی اوپاسنا عوضی کرنی چاہیے ان کی پوجا عوضی کرنی چاہیے مانت ہے کہ بھگوان وشنوں کی اوپاسنا کرنے سے بیقتک ساری کسٹ دور ہو جاتے ہیں اور ماتالکسی میں بھی پرسنہ ہوتی ہیں ہمارے گھر میں سکسمر دل آتی ہے دھندھانے کے بھنڈار پڑے رہتے ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیں آپ کے کمنٹ مجھے بہت موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کے لائک اور کمنٹ ہی میرے کو ویڈیو بنانے کی پرنا دیتے ہیں تو لائک کمنٹ جرور کریں ساتھ یہ ایسی جانکاریوں کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ ڈیٹیل میں کوئی بھی ٹاپک پر جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے بلوگ سنگتاسپنڈ ڈاٹ کوم پر ویڈیو کریں ویڈیو کو انتے تک دیکھنے کے لئے آپ کا دھنیا بات Thank you for watching